موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کون ہیں اس نوان پر ہماری گفتبو چل رہی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن کیا واقعات رونما ہوئے اس کا بیان چل رہا ہے ہم نے ذکر کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اللہ کے سارے فرشتے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تبریق و تہنیت پیش کرنے کے لیے رسول اسلام کی بارگاہ میں پہنچے ہیں حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو عذاب الہی کا شکار تھا سات سو برس سے جس کے بالوں پر حتیٰ کہ وہ فرشتہ جو سات سو برس سے عذاب الہی کا شکار تھا اپنے تر کے اولا کی بنیاد پر یعنی جناب فطرس علیہ السلام ان کو بھی خداوند مطال نے موقع دیا جبریل ان کو اٹھا کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور جب پوری داستان حضرت جبریل نے فطرس کی بیان کر دی اس وقت پیغمبر اسلام نے اشارت فرمایا تمسہ بہاز المولود وعید الہ مکانکا اے فطرس تم میرے لال کے جسم سے جسم اقدس سے اپنے آپ کو مس کرو اور اپنے مقام و منزل پر پہنچ جاؤ رسول خدا کتنے اتمنان کے ساتھ اپنے بیٹے کی برکت اور اس کے مبارک ہونے کو ظاہر کرنا اور آشکار کرنا چاہے رہے ہیں فرماتے ہیں بس میرے اس لال سے اپنے جسم کو مس کر لو تمہارے بالوں پر واپس آ جائیں گے اور صرف بالوں پر واپس نہیں آ جائیں گے جس بالوں پر کو خدا نے چھینا ہے وہ میرے لال کی برکت سے وہ سارے بالوں پر تمہیں عطا کر دے گا یہی نہیں بلکہ تم اپنے اس مقام اور منصب پر دوبارہ واپس جاؤ جس پر خدا نے تمہیں معین و مقرر کیا تھا روایت کہتی ہے کہ جناب فطرس نے اپنے آپ کو جسم حسین سے مس نہیں کیا حالانکہ تمسہ بہازل مولود کا لفظ استعمال کیا تھا بلکہ روایت کہتی ہے کہ جبرائیل آگے بڑھے ابھی اپنے جسم کو جناب امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے یعنی بے جان لکڑیوں سے مس کیا تھا کہ آپ کے بالوں پر واپس آ گئے اس وقت ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے جان لکڑی بے جان جھولا ایک معصوم فرشتے کو حاملین عرش میں سے عظیم ترین مقرف فرشتے کو شفا اور بالوں پر عطا کر دے تو اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید نے خود داستان حضرت یعقوب اور حضرت یوسف میں بیان کیا ہے جناب یوسف نے اپنی قمیس اپنے جسم سے مس قمیس کے لئے اپنے بھائیوں سے کہا اس حبوب قمیسی حازہ والقوہ علا وجہ ابی یات بصیرہ اے میرے بھائیوں یہ میرے قمیس ہے جو میرے جسم سے مس ہوئی ہے لے جاؤ میرے بابا کی چہرے پر ڈال دینا اور وہ نابینا تھے بینا ہو جائیں گے اگر ایک بے جان قمیس جو جسم یوسف سے مس ہو کر کے ایک عظیم نبی کی آنکھ کو بینا کر سکتی ہے تو فخر یوسف حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس سے مس جھولا یا ان کے جسم سے مس لباس کیوں فرشتے کو بالو پر عطا نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ یہ فرشتہ جو سالہ سال معتوب تھا جب اسے خداوند مطال نے امام حسین علیہ السلام کی برکت سے بالو پر عطا کر دیے تو وہ جناب رسول خدا کو خطاب کر کے کہتا ہے اے اللہ کے رسول لہو علیہ مقافات آج مجھے امام حسین علیہ السلام کی برکت سے یہ جو بالو پر ملے ہیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں اے اللہ کے رسول میں فرشتہ ہو کر کے اللہ کی طرف سے معمور ہو کر یہ کہہ رہا ہوں لہو علیہ مقافات میں اس بالو پر کے عطا کرنے پر اگرچہ امام حسین علیہ السلام کے احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتا لیکن اہد و پیمان کرتا ہوں اے اللہ کے رسول کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں کوئی بھی انسان اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا ان کو سلام دے گا ان کو سلامی دے گا تو میں اس کے سلام کو اس کی زیارت کو خدمت امام حسین علیہ السلام میں پہنچاؤں گا یہ میری ڈیوٹی ہے آج سے میں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤں گا اور جناب فطرس نے یہ جو اپنے ذمہ لیا ہے تو کوئی ایک دو نہیں نجانے کائنات میں کتنے لوگ کتنے اہلِ بیت کے چاہنے والے مسلسل زیارت امام حسین علیہ السلام کیا کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا کرتے ہیں یہ فطرس یہ فرشتہِ الٰہی یہ حاملِ عرص اس اپنے منصب کو سبھالنے کے ساتھ اللہ نے اسے یہ پاور دے رکھا ہے کہ کہیں بھی کائنات میں کوئی بھی مومن امام حسین علیہ السلام کو جو سلام کرتا ہے زیارت کرتا ہے تو اس سلام کو اس زیارت کو وہ خدمت امام حسین علیہ السلام میں پہنچاتا رہتا ہے دوسری بات جو اس فرشتے نے امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے اپنے بالوں پر پانے کے بعد کہی ہے وہ قابل غور ہے یہ فرشتہ جس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے وہ فرشتہ خدا کے عظیم الشان بندے امام حسین علیہ السلام کے جھولے سے برکت حاصل کرتے ہوئے بالوں پر پا جاتا ہے یہاں روایت میں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ جناب رسول خدا نے جب جاستان فطرس کو سنا ہے تو سَعَلَ اللَّهَ عزَوَجَلْ اَن يُعْتِقَهُ لِلْحُسَيْنِ علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ پاننے والے یہ تیرا فرشتہ جو تیرے عذاب کا شکار ہے جو معتوب ہے آج میری خدمت میں آیا ہے میرے لال کی تبریق و تہنیت پیش کرنے کے لیے آیا ہے پاننے والے تو اسے امام حسین علیہ السلام کے لیے میرے لال کے لیے آزاد کر دے کس سے آزادی کوئی اثیر نہیں تھا بلکہ وہ فرشتہ عذاب الہی کا شکار تھا سات سو سال سے کسی جزیرے میں بالو پر ٹوٹے ہوئے تھے پریشان تھا آج اسے بالو پر ملنے ہیں جناب رسول اسلام سوال کرنے خدا سے اَن يُعْتِقَهُ لِلْحُسَيْنِ علیہ السلام پاننے والے فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ان کے بالو پر کو عطا کر دے نبی کی دعا قبول ہوئی یا دعا ہی صرف قبول نہیں ہوئی بلکہ پیغمبر نے حکم دیا اے فطرس میرے لال کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر لو ادھر مس کرنا تھا کہ جناب جبرائیل کو جناب فطرس کو بالو پر مل گئے اور وہ اہد و پیمان جو جناب فطرس نے رسول خدا سے کیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہوئے بارگاہ رسالت معاف سے اپنی ڈیوٹی پر اپنے منصب پر چلے جاتے ہیں وہ فقرہ تاریخ میں سبت ہے عمالی جناب شیخ صدوق میں ذکر ہے جناب فطرس جناب رسول خدا سے نہیں بلکہ دیگر فرشتوں سے مفاخرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں من مثلی وانا عطیق الحسین میرے مانند کون ہے کہ میں آزاد کردئے حسین علیہ السلام ہوں وصل اللہ موسیقی موسیقی